موسیقی زندگی میں انسان صفر کرتا ہے کچھ اختیاری کچھ غیر اختیاری کچھ بوشی کے کچھ غم کے کچھ ضرورت کے کچھ سیر و سیاحت کے کچھ محبت کے کچھ نفرت کے لیکن انسانی زندگی تین صفروں سے بھاگ نہیں سکتے تین صفر دنیا گار انسان کے لازمی ہیں پہلا صفر ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک دوسرا صفر ہے قبر کے پیٹ سے لے کر میدان عاشق تک یہ دونوں صفر ان کا ٹائم ہے پہلا صفر بہت پڑا ہے دوسرا صفر بہت لمبا لیکن لیمیٹڈ ہے تیسرا صفر جب شروع ہوگا تو ختم نہیں ہوگا فریقن فی الجنتی و فریقن فی الصغیر جنت والی جنت میں و جہنم والی جہنم میں اللہ پوچھے گا یا اہل النار لبیک ربنا و سعدائک اللہ پوچھے گا اے جہنم والو لبیک ربنا اللہ تعالی فرمائیں گے کم لبیکن فی الارض عدد السینین کتنا رہ کے آئے گا دنیا میں تو وہ کہیں گے یومن او بعد یومن فسعل العاد تھی یا اللہ ہمارا تو خیال ہے کوئی ایک دن گزارت تھا یہ آدھا دن قوم عاد اوسط عمر اوسط ہین سو سال میں بالغ ہوتے تھے پانچ سو چھ سو سال اوسط عمر اس کے کافر کہیں گے یومن او بعد یومن ایک دن یہ آدھا دن تو اللہ تعالی فرمائیں گے بیک سا من تجرتن فی یومن او بعد یومن غضبی وصفتی ونار جہنم تم نے بہت برا سعودہ کیا آدھے دن کی لذتوں پہ پیچھے تم نے اپنے رب کے غضب کو خریدا غصے کو خریدا اور جہنم کو خریدا خالدین فیہا عبدہ جو اب تمہارا یہ سفر شو ہو رہا ہے یہ کبھی ختم نہ ہوگا یہ ہمیشہ کی آگ اور ہمیشہ کا جلنا مکہ اور مدینہ منورہ میں چار سو اور پھر دیس تیتیس کلومیٹر کا فاصلہ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم ہی جب چوکڑی مار کے ویٹھے گا تو وہ اتنا بڑا جسم ہوگا کہ یہ گھڑنا مدینہ گولے گے گا یہ مکہ گولے گا اتنا بڑا جسم ہو جائے گا اس کے یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے گا گھوڑا انسان بھی گھوڑا یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے ایک اس مونڈے سے اس کندے تک آنے میں تین دن لگیں گے تین دن تین رات گھوڑا مسلسل چلے گا اور گھوڑے کی اچھی گفتار پچاس کلومیٹر فیل گھنٹہ ہوتی گا چوبیس گھنٹے بہتر گھنٹے وہ چلے گا تو یہ اس کی چھاتی ختم ہوگا یہ ہماری جو سکن ہے یہ دو سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر اس کی یہ کھال پچاسی فٹ موٹی ہوگا بیالی صحات اثنان و اربعون دراعن جلودہوں اثنان و اربعون دراعن ان کی کھال کی موٹائی بیالی صحات اور وہ پچاسی فرصے اوپر بنتا ہے درد کا احساس سارا کھال میں ہوتا ہے کہ جل جائے تو درد ختم ہوگا تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے جب ان کی کھال گل جائے گی جلے بھی نہیں گل جائے گی تو میں نیک حال چڑھا دوں گا تاکہ درد اور تکلیف برابر چلتا رکھیں جہنم والوں کے لئے سب سے خوفنا قائد ہے فَضُوْقُ بَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَضَابًا چکھو یہ عذاب یہ ہمیشہ زیادہ ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا شراب پیتے پیتے مر گیا تو جہنم کے لوگوں کے زخموں سے جو گندگی نکلے گی جو پیپ نکلے گا جو غلازت نکلے گی اس کو کٹھا کر کے اُبال کے اس کو پلایا جائے گا کہ یہ تیری شراب کا بدلہ ہے ایک خوفناک انجام ہے خوفناک انجام ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جاؤ آپ تمہارا سفر یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تمہارا سفر شروع ہوگیا اب یہ کبھی ختم نہ ہوگا فَضُوْقُ بَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عذابَتُمْ چختے رہو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا یہ جہنم والوں کے لئے قرآن میں سب سے حیبتناک اور سب سے زیادہ ان کو درانے والی تھمکانے والی آئیت قرآن کی سب سے زیادہ عمومی سب دنیا کے انسانوں کے لئے قرآن کی سب سے خوفناک آئے تو بھلا دے اَخْوَفُ آیَةٍ فِي الْقُرْقَانِ اَخْوَفُ آیَةٍ سب سے زیادہ لرزا دینے والی آئیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ضَقْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ضَقْوَةٍ شَرْنْ يَرَا ایک رائی کے برابر اچھا کرے گا تو جزا دیکھے گا برا کرے گا تو اس کی سزا دیکھے گا یہ قرآن کی سب سے خوفناک آئیت ہے اور یہ فَذُوْقُ فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا یہ قرآن کی سب سے خوفناک آئیت ہے جہنم والوں کے لئے